شالوم اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس وقت تک بہترین جنگ کا آغاز ہو رہا ہے جس کا پوری دنیا پر ایک گہرہ اثر پڑے گا آج کچھ لوگ اسرائیل کی محافظت یا مخالفت اور دوسری طرف کئی لوگ فلسطین کی محافظت یا مخالفت میں بات کر رہے ہیں لیکن بائیبل مقدس اسرائیل اور فلسطین کے متعلق ابتدا ہی سے ہمیں بتاتی ہے اور اسرائیل کا مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اس ویڈیو میں ہم تین باتوں کو جانیں گے اور تین حیثوں میں اس ویڈیو کو تقسیم کیا جائے گا سب سے پہلے اسرائیل کی ابتدا اور دوسری قوموں کے ساتھ ان کے تضاعت کا کیا تعلق ہے اور بائیبل نے اس کے بارے میں کیا بتایا دوسرے نمبر پر بائیبل مقدس ان تمام واقعات کے بارے میں کیا بتاتی ہے کیا اسرائیل کے ساتھ یہ درست ہو رہا ہے یا غلط تیسری اہم اور خاص بات بطور مسیح ہوتے ہوئے ہمارا کیا فیل ہے اس سارے کام میں اسرائیلی لوگوں کی ابتدا اس وقت ہوئی جب خداون نے ابراہام کو بلایا ابراہام سے ازہاق پیدا ہوا ازہاق سے یکوب خدا نے ابراہام کو برکت دینے کا وعدہ کیا یکوب کے بارہ بیٹے ہیں جو بارہ قبیلوں میں تقسیم ہوئے ردائش کی کتاب بتیسویں باپ اور ستائیسویں آیت کے مطابق یکوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھا گیا کیونکہ اس نے خداون کے فرشتہ کے ساتھ کشتھی لڑی اور غالب رہا سب سے پہلے غلامی اسرائیلیوں نے مصریوں کی سہی جو کہ چار سو تیس برس تک رہی پھر یشوا کی موت کے فوراں بعد قوم بن اسرائیل قضات کی کتاب دوسرے باپ کے مطابق اپنے دل کے موافق غیر مبودوں کی پیاروی کرنے لگے یہاں پر میسو پتامیہ اجلون کا بادشاہ فلسطین کنانی مدیانی فلسطین حتیٰ کہ آپس میں بھی اسرائیلیوں کی کافی جھڑپیں ہوئیں یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے قوم بن اسرائیل کو مختلف ادوار سے تنگ کیا یہاں پر ایک پورا سائیکل ایک چکر نظر آتا ہے سب سے پہلے قوم غنا کرتی ہے غیر مبودوں کے پیچھے دوڑتی ہے اس کے بعد خدا ان کا کہر ان پر نازل ہوتا اور وہ غلامی میں جاتے ہیں غلامی میں جانے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے خطا کی اور وہ توبہ کرتے ہلتجا کرتے ہیں اور خدا ان ان کی دعا سنتا اور ان کے لئے قاضی مہیا کرتا جو ان کو رہائی یعنی نجات دیتا پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ لوگ پھر سے غیر مبودوں کی پیرنی کرتے غلامی میں جاتے مدد کیلئے کہتے خدا ان قاضی دیتا وہ رہائی پاتے اور اسی طرح یہ چکر کولو کے بیل کی طرح چلتا رہتا اور پھر سے کچھ عرصہ کے بعد دعود اور جولیت کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح ایک بچے نے اپنے ایمان کے ذریعہ سے ایک دیوہیکل نوجوان کو مار گرایا جو اسرائیلیوں کے خدا کی فضیحت کر رہا تھا دعود بادشاہ نے بھی اسرائیلیوں کی محافظت کے لئے بہت ساری جنگلے لڑیں دعود بادشاہ کی وفات کے بعد سلمان بادشاہ بنا اور سلطنت دو عصو میں تقسیم ہو گئی یروبام اور رہوبام اور یہاں پر قوم پر غب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کیونکہ دو سلطنتوں کی وجہ سے دو مذہب عباد ہوئے دس قبیلے ایک طرف دو قبیلے ایک طرف اسی عدوار میں ہسکیا بادشاہ آیا جس کو اسوریوں نے تنگ کیا اور یروشلم کا محاصرہ کیا یہ تھا کلیل وقت غلامی کا آخر کار جب قوم بارہاں بار اس چکر میں رہی اور درستکی کے ساتھ توبہ نہ کی تو نبوکت نظر بادشاہ ان پر قابض ہوا جو کہ باب ان کا بادشاہ تھا اور ستر سالہ سیڈی میں ان کو لے گیا لیکن یہاں پر بھی جتنے لوگوں نے توبہ کی اور خداون کے ساتھ چلتے رہے خداون ان کو سرفرازی بکشی مثال کے طور پر دانیے اور اس کے تین دوست آخر کار جب مسیحہ مسلوب کی پیدائش ہوئی تب بھی روم کی حکومت تھی یعنی حصہ بحصہ ترہاں بہترہاں افتدائی سے خداون کے لوگوں نے جب جب ہنا کیا یا خداون سے دور ہوئے خداون نے غیر قوموں کو موقع دیا تاکہ وہ ان پر کابض ہو سکیں لیکن جب وہ درست طریقے کے ساتھ چلے تو انہوں نے اچھے میوے اور اس باگ کا پھل کھایا جس کا خداون نے دینے کے لیے وعدہ کیا تھا اسرائیل اس مجودہ دنیا میں چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو دنیا کے نقشے پر اُبھر کر آیا اور آج تک بھی اسرائیلیوں نے بہت سارے دکھ اٹھائے انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ کے درمیان پہلی جنگیں عظیم ہوئی جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا انیس سو بیس سے انیس سو اٹھالی تک برطانوی میڈریٹ کے دور میں بھی یہاں پر بغاوت نے سر اٹھا کر ان کو بہت زیادہ تانگ کیا انیس سو چھتی سے انیس سو انتالیس کے درمیان پھر انیس سو انتالیس سے انیس سو پنتالیس کے درمیان دوسری جنگیں عظیم ہوئی جب ہٹلر جو کہ جرمنی سے اٹھا اور اٹھ کر اس نے بہت سارے یہودیوں کو نشانہ عبرت بنایا پھر انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ میں فلسطین اور اسرائیلیوں کے لئے الگ منصوبے کا جو نظام قائم کیا گیا اس کی وجہ سے بھی بہت سارے تنازعات میں اضافہ ہوا اگر آج اسرائیل کو دیکھا جائیں تو ایک چھوٹا سا ملک ہے جس میں 73 فیصد یہودی 18 فیصد مسلم اور 1.9% لوگ مسیح ہیں یہ ہے اسرائیلیوں کا ایک مختصر سا تعرف بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے بائبل مقدس کو یا دوسرے مذہب کی سٹڈی سے اسی بات کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ تینوں مذہب جو آپس میں لڑ رہے ہیں یہ ابراہمی یعنی کہ ابراہم کی نسل میں سے ہیں جی ہاں کیونکہ تینوں مذہب چاہے وہ مسیحیت ہے یہودیت ہے یا اسلام ہے ایک خدا کی پیار بھی کرتے ہیں اور وحید خدا یعنی ایک خدا کو مانتے ہیں یہودی لوگ ابراہم کی نسل میں سے ہیں اور وہ اسرائیلی کہلائے اور اسرائیل کے قبیلہ میں سے یسو مسیح پیدا ہوئے جس پر ایمان رکھنے والے مسیحی کہلاتے ہیں دوسری طرف حاجرہ سے پیدا ہونے والا بیٹا اسماعیل تھا جس کی نسل میں سے مسلم لوگ عباد ہوئے تو یہ تینوں کسی نہ کسی طرح سے ایک پوائنٹ پر آ کر ملتے ہیں اور جس طرح پہلے بتایا گیا کہ کس طرح مختلف ادوار کے اندر قوموں نے ان کو تنگ کیا تو خدا منہ نے اس وقت اپنے لوگوں کو بھیج کر قاضیوں کو بھیج کر ان کو رہائی دی جس طرح مصریوں کے دور کے اندر جناب موسیٰ نے آ کر ان کو رہائی دی غطنی ایل نے میسو پتامیہ سے اہود نے اجلون کے بادشاہ سے شمجر نے فلسطیوں سے دبورہ اور برک نے کنانیوں سے جداؤن نے مدیانیوں سے اور افتاجلادی نے بنی امون سے اور سمسون نے فلسطیوں سے قوم کو رہائی بکشی اور جب اصوریوں نے ہسکیہ بادشاہ کے دور کے اندر یروشلیم کا محاصرہ کیا تو لکھا ہوا ہے خداون کا فرشتہ رات کے وقت اسمان سے اترا اور اس نے ایک لاکھ پچاسی ہزار سپاہیوں کو وہاں پر مار گر آیا یعنی کہ خداون نے ہر طرح سے اور ہر طریقے کے ساتھ اپنے لوگوں کی حفاظت کی کبھی اپنے نبیوں کو پیغمبروں کو لوگوں کو بہادروں کو جنگ جوہوں کو حتیٰ کے فرشتے کو بھی بھیجا تاکہ خدا کے لوگوں کی حفاظت ہو سکے کیونکہ خداون اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور اتدا سے خداون نے کہا کہ جو کوئی ابراہام کو برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا اور جو کوئی اس پر لانت کرے گا اس پر لانت کی جائے گی خداون سے ڈرنے والوں کے قریب خداون کا فرشتہ ہی خیمہ زن ہوتا ہے مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے مقاشوہ کی کتاب دوسرے بات میں لکھا ہے دیکھ میں ان دکھوں کو بھی جانتا ہوں جو تجھے سہنے ہوں گے اور جو یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت کے ہیں ان کے متعلق بھی جانتا ہوں یسو مسیح نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ سے یہ نعارف کو یہ بتایا کہ میں لطیف اور کسیف دونوں طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ بات بھی میرے علم میں ہیں یہودی کوئی برا لفظ نہیں بلکہ یہودی ان لوگوں کو کہا گیا جو ابراہامی مذہب سے تعلق رکھتے اور انہی رسموں کو مانتے ہیں جو شریعت سے تعلق رکھتی ہیں یہودی لوگ یہودہ کی نسل میں سے کہلائے جو کہ یہکوب کا چوتھے نمبر والا بیٹا تھا حالانکہ بارہ بیٹوں کا نام ہی آتا ہے لیکن یہودہ کو برکت دی گئے کیونکہ اس کی نسل میں سے یسو مسیق پیدا ہوئے یہودہ ایک عبرانی نام ہے جس کا مطلب ہے ستائش اور یہ نام لیا نے اس وقت رکھا جب خداون نے اس کو برکت دی اور اس نے کہا کہ میں خداون کی ستائش کروں گی یعنی یہودیوں کا مطلب ہوا وہ لوگ جو یہوا کی پرستیش کرتے ہیں یعنی کہ جو کوئی خداون کی پرستیش کرنے والے لوگوں سے نفرت رکھے گا خداون بھی ان کے خلاف کھڑا ہوگا یسو مسیق نے خود اپنی زبان مبارخہ سے اس وقت فرمایا اور یروشلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا جب یسو مسیق یروشلم میں شہانہ طور پر داخل ہوئے یسو مسیق نے کہا اے یروشلم اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہیں کتنی بار میں نے چاہا جس طرح مرہی اپنے بچوں کو پرونتل جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ہی ویران چھوڑا جاتا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک وہ ہے جو خداون کے نام سے آتا ہے مزید یسو مسیق نے اپنی آمد سانی کے لیے ایک نشان دیا اور کہا پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھیرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا عجرت جانا نزدیک ہے اس وقت جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں اور جو یروشلم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں اور جو دے ہاتھ میں ہوں شہر میں نہ جائیں کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں کیونکہ ملخ میں بڑی پسیبت اور اس قوم پر غزب ہوگا اور وطلوار کا لکمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے اور جب تک غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پمال ہوتا رہے گا اور سورج اور جان اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی دہروں کے شور سے خبر آ جائیں گے اور اس ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیفتے دیفتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی اس لیے کہ اسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا دیکھیں گے اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی یعنی کہ خداوند کہاں پر اسرائیل سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں آج جو کرنٹ سیچویشن اسرائیل اور فلسطین کے درمیان چل رہی ہے کئی لوگ اسرائیل کی مخالفت میں ہیں اور کئی لوگ فلسطین کی مخالفت میں بطور مسیح ہوتے ہوئے ہمیں دونوں ملکوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ امن و امان قائم ہو کیونکہ اس تباہی کی وجہ سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا صرف سیاست کا فائدہ ہوگا اور یہ وہی یہودی کر رہے ہیں جو کہ جھوٹے ہیں بلکہ شیطان کی جماعت کے ہیں اس ساری تباہی کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوگا کھانے کی کمی واقعہ ہوگی بے روزگاری اور لوگوں کے گھروں کی تباہی میں اضافہ ہوگا ایکانومی پر کافی زور پڑے گا جس کی وجہ سے پوری دنیا پر کافی برا اثر اس کا رہ سکتا ہے اسی لیے بطور مسیح ہوتے ہوئے کیونکہ یہ باتیں ہونا ضرور ہیں کیونکہ یسو مسیح اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے ہم نے اپنی آنکھیں خداون کے طرف لگانی اور کسی بھی حال میں جان جاتی ہے تو جائے ایمان نہ جائے رسول لکھتے ہیں چینہ میرے لیے مسیح اور مرنہ میرے لیے نفع ہے ہمیں اپنی آنکھیں خداون پر لگانی ہیں آخری اور خاص سوال کا جواب کیا ہمیں بھی اسرائیل سے محبت کرنی چاہئے کیا ہم بھی یریشلم کے لیے دعا کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے جی ہاں جس طرح خداون نے ابراہم کو برکت دی کہ جو تجھے برکت کا حکم دے اس پر برکت اور جو لانت کرے وہ برکت نہ پائے گا اس لیے ضبور ایک سو بائیس میں لکھا یریشلم کی سلامتی کی دعا کرو وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہیں گے مزید ایک سو سنتیس و ضبور پانچویں اور چھتی آیت میں لکھا ہے اے یریشلم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنہ ہاتھ اپنا ہنر بول جائے اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں اگر میں یریشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے اے خداون یریشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر جو کہتے تھے کہ اسے ڈھا دو اسے بنیاد تک اکھاڑ دو مزید رومیوں کا خط دسواں باق پہلی آیت میں بھی اسرائیل کی نجات کا ذکر ہے اردود ترجمہ میں یہاں پر اسرائیل کے لیے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا گیا لیکن انگلیش بائبل میں ڈریکٹ طور پر اسرائیلیوں کا نام آیا ہے اگر ان تمام باتوں کے بعد بھی آپ اسرائیل کے لیے مخالفت اور یریشلم کے لیے برے خیالات رکھتے ہیں رومیوں کا خط گیاروہ باق پڑھ دیجئے جہاں پر رسول نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اس کا تعلق مسیحیوں کے ساتھ کیا ہے اور خوشخبری یہ ہے کہ جو آسمان سے نیا شہر اترنے والا ہے اس کا نام بھی نیا یریشلم ہی ہے اور یریشلم کا مطلب سلامتی کا شہر ہے جہاں پر نہ دکھ نہ پریشانی بیماری اہو نالہ نہ ہوگا بلکہ خداون اپنے لوگوں کی آنکھوں کے سب آسو پہنچ دے گا آئیں آج یریشلم اور اسرائیل کی سلامتی کی دعا کریں اور دوسرے ممالک کے لیے بھی دعا کریں کہ خداون وہاں کے لوگوں کو بھی توبہ کی توفیق اور امن کی حکمت عطا فرمائے تینکیو سو مچ فور وچنگ دس ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اس کو لائک کیجئے گا اور کسی طرح کے سوال کے لیے کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور راتہ کیجئے گا سٹے بلیس بی سیف سٹے کنیکٹڈ ایمین